موسیقی 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 کی کسانوں کو اپنے چناوی گھوشنا پتر کے وائدے کے مطابق مکہ منطری وشن دیو سائے نے دو ورشوں کی بونس راشی دی جلے کے چوبیس ہزار کسانوں کو قریب پینتالیس کروڑ روپے کی بونس راشی دی گئی دھان کا بقایا بونس ملنے سے کسانوں کے چہرے کھل اٹھے کسان خوشنہ سرائے کسانوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے بونس کی امید ہی چھوڑ دی تھی لیکن پردیش میں بھاج روپا کی سرکار بننے کے بعد انہیں بقایا بونس کی راشی مل گئی ہے جو اب ان کے کام آئے گی سرکار بننے کے بعد جو ہے ہم لوگ کو جو ہے بونس دیا جا رہا ہے پندرہ سلہ کا بہت خوشی کا بات ہے اور ہم لوگ سب دن جو ہے اس کا کام کرتے ہیں آج جو ہے وہ پچیس دسمبر سوساشن دیوست کے اثر پر ساشن کی اور سے جو ہے جلہ بلرام پور رامانوش گنج میں چوبیس ہزار کسانوں کے خاتے میں لگ بگ پیتانیس کروڑ کی راشی کا جو ہے وہ آج ہستان ہنٹرن کیا گیا ہے یہ دو ہزار چودہ پندرہ اور پندرہ سولہ کی جو ہے وہ بونس کی راشی تھی اور دھر سی جی پی ایس سی کے ابھیرتیوں کو سی ایم سے ملاقات اور پرکشہ رد کرنے کی مانگ پر برش مہن اگروال نے کہا کہ پی ایس سی پرکریا کے کارن نوجوانوں میں ناراضگی ہے سی ایم کے سامنے ابھیرتیوں نے اپنی بات رکھی آنے والے سمائے میں سرکار اس پر نرنے لے گی اور کارروائی بھی کی جائے گی مانی مکھمنٹی جی سے وہ ملے ہیں نشی طروب سے پی ایس سی کی پرکریا کے کارن پورے چھتیز گڑ کے نوجوانوں میں بچوں میں بہت زیادہ ناراضگی ہے آنے والے سمائے پر ہم اس کا نرنے کریں گے اور اس پر کارروائی کر رہے گی اور اٹل بیہاری باشپی کی جائنتی پر سیم ویشنو دیو ساہی بلاسپور کے دورے پر رہے جہاں انہوں نے اٹل بیہاری باشپی ویشو ویدیالے کارکرم میں شامل ہو کر شدہ سمن ارپیت کی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں جو ایک بڑا موقع کسانوں کو بونس اور آشی وطرت کرنے کا تھا یہ بھی اور گوروانویت محسوس کر رہا ہوں یہاں کر انہوں نے کہا پردیش میں سوشاسن لانے کے لیے آپ سب ہی لوگوں کے سہیوں کی ضرورت ہوگی انہوں نے کہا کہ جتنی شکشہ اور ساکشرتہ بڑھے گی سوشاسن بڑھے گا بیہاری باشپی ویشو ویشو ویدیالے نے ہمیں یہاں پر آمنتریت کیا اور تین تین کاریوں کا یہاں پر آج سبھیرم ہوا ہے ایک دائیا مسالہ ایک پراکترکتک سیکرتسہ سینٹر اور ایک روڑ کا اور اس اوسر پر میں پورے پردیش واسیوں کو ہٹل جیانتی کی بہت 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 سکرنہیں دیتا ہوں اور آپوں کے مادہم سے پورے پردیش کو یہ اوگت کراتے ہوئے ہر سورہ ہے کہ جس طرح سے جناو کے دوران ہماری پارٹی نے چھتیگر کے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ دو سال کا بونس ہٹل جی کی جیانتی کے دن ان کے خاتوں میں ٹرانسپر کریں گے اور آج پورے پردیش کے بہرہ لاکھ سے زیادہ کسانوں کے خاتے میں دو سال کا بونس قریب سیتیس سو کروڑ روپیہ ٹرانسپر کرنے جا رہا ہے اور مونگیلی پہنچے ڈیپٹی سی ایم آرود صاحب کا زوردار سفاغت کیا گیا اور اب بی جی پی کارکارتاؤں نے لورمی میں ایک وجہ جلوس نکالا اور اس کے بعد آرود صاحب نے ماہ مہا ماہ مندر میں پہنچ کر پوجہ ارچنا کی اس کے بعد ایک جلوس آبہ کو سمبودھت کیا اور اس موقع پر انہوں نے دلے کے کسانوں کو دھان کا بکایا بونس ملنے پر بدھائی دی انہوں نے کہا کہ 36 گڑکی بی جی پی سرکار اپنے سارے وعدے پورا کرے گی اٹھارہ لاکھ پریواروں کو پردان منتری آواز کی شکرتی ہماری سرکار نے پردان کی ہے موڈی گارنسی کی ایک ایک بادہ ہم پورا کریں گے اور جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے 36 گڑ کو ایک گھسہال 36 گڑ ایک سمرد 36 گڑ اور ایک وکسک 36 گڑ کے روپ میں بنائیں گے جانجگیر چانپا میں زلہ مکھیالے سے لے کر گرامین انچل تک عوید پلوٹنگ پاڑ آگئی ہے ان کی اور اس کو لے کر نب نربارشت ودھائک ایکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں ودھائک گیاس کشپ نے پرشاہسن سمیت عوید پلوٹنگ کرنے والوں پر سخت دکھائے جانے کی چیتاونی جاری کی اور چیتاونی بھرے انداز میں کہا کہ لوگ ہت میں کام کریں نہیں تو آنے والے سمیے میں ان کے خلاف سڑک پر اتریں گے اور اس سے بھو مافیاؤں پر اب نکل کسنے کی تیاری نظر آریتوں میں ہمارے سیوگی نے ودھائک ویاشکت سب سے باتشید کی داتاؤں کے پاس جو ملا جو کی عوید پلوٹنگ کے سکار ہو گیا جن کے بڑے بڑے سپنے دکھائے گیا اور کہیں پہ کوئی بیوستہ نہیں نہ سڑک نہیں نہ بجلی نہیں نہ پانی نہیں جھوٹے آسواسن دے کر جمین کو بکری کیا گیا اور بکری کرنے کے بعد کوئی سویدھا نہیں جب میں پھلڈ پہ گیا تو ان کا آکروس ہے اور اس کے لیے میں کسی بھی اس طرح کی لڑائی لڑنا ہوں ان کی سویدھاؤں کے لیے میں جرور لڑوں گا اور پرشاسن سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ایسے عوید پلاتنگ کرنے والے چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو دنداتمک کروائی کی جائے اور دنتیوڑا میں مزدوروں سے بھری ایک ٹریکٹر ٹرولی حادثے کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے ٹریکٹر ٹرولی میں سوار بائیس لوگ گھائل ہو گئے جن میں سے کئی لوگوں کی حالت گمبھیر بتائی جا رہی ہے گمبھیر روپ سے گھائل مزدوروں کو دنتیوڑا جلہ اسپتال میں ریفر کیا گیا جبکہ باقی گھائلوں کا گیدم سامودہ ایک سوار سکیندر میں علاج چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹریکٹر ٹرولی حادثے کا شکار ہوئی اس میں پینتیس مزدور سبار تھے جو مزدوری کر کے کرکا سے کسولی لوٹ رہے تھے بائیس لوگ گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ کرکا سے کسولی مزدور واپس اپنے گھر لوٹ رہے تھے اسی درمیان دیکھٹر درگھٹنا گھست ہو گئی دیکھٹر درگھٹنا گھست ان جہاں پر کرکا آپ کو بتایا جا رہا ہے کرکا سے واپسی کے دوران جب مزدور کام سے لوٹ رہے تھے اسی درمیان دیکھٹر درگھٹنا گھست ہو جس میں بائیس لوگ سکیندر کچھ لوگوں کو گدم سامودہ ایک پاس کے لائے گیا ہے کچھ لوگوں کو جلہ لگایا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا مریض ہیں یہاں پر گھنگی درگھٹر درگھٹر کو علاج کی لائے گیا ہے یہ علاج کی لائے گیا ہے یہ علاج کی لائے گیا ہے یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ پر گھنگ چھل کے لوگ ہیں اور جو درگھٹنا گھست ہوئی ہے یہ دلتے بڑا جلہ کے کاسوری گھرام کا ماملہ ہے جہاں کرکا آپ آس میں ہی پڑتا ہے جہاں مزدور کام سے گئے ہوئے تھے کیمرہ پرسن کے ساتھ کوربہ کے پی جی کالج میں انسی سی کیمپ لگایا گیا ہے جس میں جشپور کوریا سرگوجہ سورجپور اور بلاسپور جلے سے بڑی سنکھیا میں یہاں انسی سی کیڈٹس پہنچے اور کیمپ میں تین سو پچاس سے زیادہ کیڈٹس نے جاگرکتا کارکرم میں حصہ لیا ہے اور کارکرم کا ادیش یہ ون اور ونے جیووں کا سنڈکشن ہے اور دنتیوارہ میں سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی جہاں نقسلیوں کے ساتھ ہوئی مدھےڑ میں بستر، فائٹرز اور ڈی آر جی کے جوانوں نے تین نقسلیوں کو مار گرایا مارے جانے والے نقسلیوں میں لویس کمانڈر لکشمن کوہرامی بھی شامل ہے جس پر پانچ لاکھ روپائی کا اینام گھوشت تھا سرکشہ بلوں نے مجھ بھیڑ کے بعد وردی دھاری تین نقسلیوں کے شعب برامت کیے سرچ پر نکلے جوانوں کی سکمہ جلے کے ساتھ لگتے سیما ورطی لاکے میں نقسلیوں سے مجھ بھیڑ ہو گئی تھی اور آپ کو بتا دیں کہ تم کا پال دبا کننا کی جنگل کی پہاڑیوں پر یہ مجھ بھیڑ ہوئی سرکشہ بلوں نے موقع سے بڑی ماترہ میں ہتھیار گولہ بارود بھی برامت کیا ہے سرکشہ بلوں نے مجھ بھیڑ ہو گئی سوشنا پر ہم لوگ نے گھیرہ بندی سٹارٹ کی جب ہم لوگ نے گھیرہ بندی سٹارٹ کی تو ان کو پتا چلا اور انہوں نے ہماری پورس پر اگنا دن پھائرین کیا اس پر جوابی کروئی ڈی آر جی اور بستر فائٹر نے جوابی کروئی کی اپنے آپ کو کمزور پڑتا تھے کو لوگ بھاگے اس مڈبھیڑ میں ہمیں تین ماؤوادی کا پوروش ماؤوادی کا شب برامت کیا گیا ساتھی میں ہتھیار ہے دو بھرمار ہے ڈببہ کننا میں پولیس کو بڑی سفلتا حاصل ملی ہے سورچہ بلوں کے جوانوں نے تین نقسلیوں کو مار گرائیا ہے جس میں ایک پانچ لاک کا انہامی بتایا جا رہا ہے میں اپنے ساتھی سے کہوں گا کہ وہ دکھائے جب نقسلی اور پولیس کی مڈبھیڑ ہوئی تو لگ بھگ آدھا گھنٹہ گولی باری دونوں طرف سے ہوئی جس میں پولیس نے تین نقسلیوں کو مار گرائیا ہے اور بہت سارے نقسلی سامان برامت کی ہیں جس میں دو ریفل اور جرورت کے دنی کپیوک سامان اور پیٹھو جیسے چیزیں برامت کی گئی ہے اور یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ کئی نہ کئی پولیس اور نقسلیوں کے مڈبھیڑ جو آدھی گھنٹی چلی ہے اس میں تین نقسلیوں سے بھی کیا آپ جانتے ہیں کہ دیش بھر میں سڑک حادثوں میں سب سے زیادہ جان گوانے والا راج ہے چھتیز گڑ ہے آقسمک موت کے ماملوں میں سب سے زیادہ موتیں چھتیز گڑ میں ہوئیں جو واقعی چنتہ کا کارن ہے اور ان آکڑوں کا خلاصہ انسی آر بی کی ریپورٹ میں ہوا کورونا سے بھی گھاتک چھتیز گڑ کی سڑکیں ہر سال ہزاروں لوگ گوا رہے جان انسی آر بی سے آئے چونکانے والے آنکڑے بیتیے سال سولہ ہزار آٹھ سو تیرانبے لوگوں کی موت جی ہاں کورونا مہماری جس نے دنیا میں لاکھوں لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا کورونا کتنا گھاتک ہے ہم سب نے دیکھا لیکن گھاتک کورونا سے بھی اگر کچھ زیادہ گھاتک ہے تو وہ ہے چھتیز گڑ کی سڑکیں ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ چھتیز گڑ میں سڑک درگھٹنا میں ہر سال لگ بھگ سترہ ہزار جانے جا رہی ہیں وہیں کورونا مہماری سے تین سالوں میں لگ بھگ اٹھارہ ہزار لوگوں کی جان گئی ہے انسی آر بی کے آنکڑوں کے مطابق سال دوہزار پائیس میں سڑک درگھٹنا میں چھتیز گڑ میں سولہ ہزار آٹھ سو تیرانبے لوگوں کی جان گئی ہے سیکڑوں لوگ ایسے ہیں جو کمبھی روپ سے گھائل ہوئے اور سیکڑوں لوگ دیویانگ ہو گئے انسی آر بی نے اٹھائیس راجیوں کے سڑک درگھٹنا کے آنکڑی جاری کیے جس میں آکسمک موت کی ماملے میں سب سے زیادہ موتیں چھتیز گڑ میں ہوئی ہیں انسی آر بی کے چونکاتے آکڑیں چھتیز گڑ میں سب سے زیادہ آکسمک موت سال دوہزار اکیس میں انیس ہزار دو سو پیسٹھ آکسمک موت سال دوہزار بائیس میں بارہ فیصد کی آئی گیرابٹ سال دوہزار بائیس میں سولہ ہزار آٹھ سو تیرانبے آکسمک موت حاجسوں میں جان گوانے والے چھپن دشم لاؤ چار پرتیشت دوسرے نمبر پر ہریانہ تیرپن دشم لاؤ تین پرتیشت تیسرے ستھان پر مہراشت تیرپن پرتیشت حالانکہ پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حالات کو سدھارنے کے لیے یاتایات پولیس لگاتار کاروائی کر رہی ہے اس میں ہم نے جو ویسلیشن کیا تھا اس میں پرموک روپ سے نسا کر کے گاڑی چلانا رامفیر مومنٹ کرنا اور یاتایت نیموں پر ریس ڈائیویں کرنا اگر آپ اور سپیل کریں گے تب بھی سڑک دل گھٹناوں میں سکار ہو رہے تھے یہ پرموک دو تین کارن تھے جن کے قرارن لوگ سڑک دل گھٹناوں میں غیر ہو رہے تھے اور ان کی موت ہو رہے تھے اس میں ہم نے انکوش لگانے کی لگاتار لگاتار کاروائی کیے ہیں ہم نے پچھلے سال کے جو پلے کی سپاٹ شنہیتی سپاٹ تھے انہی ستھانوں پر ہی پرٹیکلر جانچ کیا ہے جو ریس ڈائیویں کر رہے ہیں یا نسا کر کے گاڑی چلا رہے ہیں ان کے لائسنس سسپینشن کی بھی کاروائی کیا ہے جس کے قرارن اس سال اس میں کچھ انکوش لگا ہے اور لگ بھگ 18% کے قریب سڑک دل گھٹنا میں ہونے والے موتوں پر کمی آئی ہے اس سال اب یہ بھی جانئے کی چنطہ میں ڈالنے والے آنکڑوں کے پیچھے کے کاروان کیا کیا ہیں شراب پکر گاڑی چلانا تیز گتی میں واہن چلانا غلط دشاں میں ڈائیویں رونگ سائٹ سے اوور ٹیکنگ موبائل پر باعت کرتے ڈائیویں کشمتہ سے زیادہ سواری بیٹھانا ناوالگوں کے تبارہ تیز ڈائیویں مال بہک واہنوں میں سواری ڈھونا خراب اور خستہ حال سڑکے یاتایات کے نیموں کی اوہیلنا یہ وہ کارن ہیں جن کے چلتے NCRV کے آنکڑوں میں 36 گڑھ ہمیشہ سب سے اوپر نظر آتا ہے ظاہر ہے یہ آنکڑیں 36 گڑھ کے لیے کوئی تمگا نہیں بلکہ ایک داغ ہیں جسے مٹانے کے لیے یاتایات ویبھاگ اپنے اس طر پر کام کر ہی رہا ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے لوگوں کی جاگ رکھتا تاکہ کسی کے گھر کا چراغ یوں اچانک نہ بجھ پائے یوگل تیواری نیوز 18 ڈرائیپور بریٹین کی مہارانی الیجابیت کے ندھن کے بعد ان کے راج مکٹ میں لگا نایاب کوہنور ہیرہ ایک بار پھر چرچہ میں ہے اور اس نایاب ہیرے کا 36 گڑھ بستر سے خاص کنیکشن ہے کوہنور ہیرہ جسے وشو بھر میں سب سے خاص رتن کا درجہ ملا ہوا ہے اس ہیرے کی قیمت بھی ہزاروں کروڑ روپے میں ہے اور اسے پانے کے لیے کئی ریاستوں کی راجاؤں میں ہوڑ بھی مچی ہے لیکن آنکھیں چوندھیا دینے والی اپنی چمک اور الوکک بناوٹ کے لیے وشو بھر میں پرسد نایاب کوہنور ہیرہ اب بریٹین راج پریوار کے پاس ہے یہ نایاب رتن کئی موتوں کی وجہ بھی رہا ایسے میں آپ کو جان کر آشچہ رہے ہوگا کہ اس کا 36 گڑھ کے بستر سے خاص کنیکشن رہا ہے دعوہ کیا جا رہا ہے کہ آٹھ ہزار کلومیٹر دور بریٹین کے لندن میں موجود اس ہیرے کے اصل مالک بستر کاکتی راج پریوار کے پوروج رہی ہے دراصل مول روپ سے کوہنور ہیرہ تیلنگانہ کے گول کنڈا میں خودائی کے دوران ملا تھا تیلنگانہ کا وارنگل راج چالوک کے کاکتی ونچ کے آدھیپتی کا راج رہا ہے 1303 میں کھلجی سلطنت کے آدھیل کوہنور ہیرہ ہو گیا تھا باد میں سے بریٹش ستہ کو سوپ دیا گیا تھا اور بریٹین کے راج مکٹ میں اس نایاب ہیرے کو جڑ دیا گیا اسی آدھار پر ہیرے پر اپنا مالکانہ حق کھٹی ونچ جتا رہا ہے اس نایاب ہیرے کو سوپ دیا گیا ہیرے کو واپس بھارت لانے کو لے کر دیش کی پردھان منتری نریندر موڈی سے راج پریوار نے چرچہ بھی کی تھی بیتے سمیں پی ایم کے بستر دورے پر راج پریوار کے سدسیوں نے ہیرے کو لے کر پورا اتحاس بھی بتایا تھا اور ملے دستاویجوں کے آدھار پر اب اسے واپس لانے کیلئے زور لگانا بھی شروع کر دیا تھا وہی بادشیت میں بستر مہراجہ کمل چند بھنجدیو نے کہا کہ بھارت کی ایسے کئے بہومولی چیزیں ہیں جو بھارت میں نہیں ہیں اسی میں سے ایک کو ہی نور ہیرہ بھی ہے اور اسے لانے کیلئے پی ایم نریندر موڈی راشترپتی اور پردیش کے مکھے منتری سے لگاتار بستر راج پریوار چرچہ کر رہا ہے اور اسے بھارت کے میوزیم میں سرکشت رکھا جائے ساتھ ہی آنے والی پیڑی کو بھی یہ جانکاری مل سکے کہ یہ نایاب ہیرہ بھارت اور بستر کی پہچان ہے سب سے قیمتی ہیرہ ہے جو کہ ہمارے دیش میں اس سمیں ملائے گیا تھا جس سمیں بھارت دیش دیموکرٹک نہیں تھا راجشہ ہی تھی اس سمیں کاکتی ونشج کے پاس یہ ہیرہ تھا اور پہلے کاکتی ونشج کے پاس تھا اس کے بعد یہ چلا گیا جو ہمارے ماں ہے جو ہم بدرکالی کے نام سے جانتے ہیں ان کے مکٹ میں رکھا گیا اور راجہ کا یہ ایسٹ تھا جو ان کو رکھا گیا تھا تو وہاں سے یہ چوری ہو کر کے پٹیالہ ہیزائی نے اس کے پاس چلا گیا اس کے بعد سے یہ ہیرہ پہنچ گیا لنڈن انگلینڈ پہنچ گیا آج وہ ہیرہ جو ہے وہ کوئین کے کراؤن میں ہے جس کو ہم وہاں کا تاج کہتے ہیں تاج میں لگا ہوا ہے اور اس کو ہم لانے کا پریاس کر رہے ہیں کیونکہ یہ بے سمار جو ہیرہ ہے یہ بستر یہاست سے جڑا ہوا ہے بھارت سرکار لگتار بریٹین سے اسے واپس دینے کی مانگ کر رہی ہے بھارت ہی نہیں اس ہیرے پر پاکستان افغانستان اور تالیبان بھی اپنا دعوہ کر رہے ہیں فلحال مودی سرکار بھی اس ہیرے کو واپس لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دنیا کا نایاب ہیرہ کوہی نور واپس اپنے دھرتی بھارت آ پائے گا یا نہیں شری نیواز نائیڈو نیوز ایٹین بستر مہا سموند کی رائزنگ سکول بسنا میں کرکٹر ورات کوہلی کی پچاس فیٹ کی رنگولی بنائے گئی ونڈے کرکٹ میں پچاسویں سینچوری بنانے پر آرٹسٹ شیو مانک پوری نے یہ رنگولی بنائی اور شیوہ نے پانچ دن کی گڑی مہنت کے بعد یہ رنگولی تیار شیو مانک پوری پدان منتر نریندر مودی کی ساٹھ فیٹ کی رنگولی بنا کا دوزار اکیس میں ورڈ ریکارڈ بنا چکے تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جو کینگ کولی کی لگا ہوا ہے نئے ورس کے اپلکش میں یہاں بھکت بڑے دور دور سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں ناندگاں ہو رائپور ہو ماہ شموند ہو یا جگدلپور ہو ایسے انیک جگہ سے یہاں سردھالو پہنچ رہے ہیں ماتا کے درشن کو اور اپنی منوکامنا کے لیے یہاں پر اپنے ماتھا ٹیک رہے ہیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں مندر سکتی پیٹوں میں سے ایک ہے جہاں لوگ درشن کو آتے ہیں اور یہاں پر ہر ورس بھکتوں کا تاتہ لگا ہوتا ہے اور بھکت اپنی منوکامنا پورن کرنے کے لیے یہاں پہنچتے ہیں نوتن ورس میں یہاں ماہول جو رہتا ہے بھکتی میں رہتا ہے کیونکہ دھرم نگری دنتیوڑا ہے اور دنتیوڑا جلہ یہ جلہ دھرم نگری کے نام سے جانا جاتا ہے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پرتی دن بھیڑ بھوتی ہے پر نوتن ورس کے سمیں ہر سال یہاں ریلا لگا رہتا ہے بھکتوں کا کیمرا پرسن کے ساتھ دینیز گوپتا نیوزیٹین دنتیوڑا